ہروں بچوں آج ہم پڑھیں گے کلاس سیونت اپنی زبان کا سبق نمبر ساتھ بہار آیا ہے بہار کا زمانہ باغوں کے نکھار کا زمانہ کلیا کیا کیا چٹک رہی ہے ساری روشی مہت رہی ہے ہلکی ہلکی یہ اس کی خجبو پھیلی ہوئی ہے چمن میں ہر سو چڑیا گاتی ہیں گیت پیارے سنتے ہیں پھول چمن میں سارے کتنی راحت فضا ہوئی ہے گویا جنت کا در کھلا ہے خوش خوش ہر ایک آدمی ہے ہر شے میں بلا کی دل کشی ہے کسی دل جسپ چاندنی ہے کیسی دل چسپ چاندنی ہے چاندنی ایک نور کی تنی ہے ہر ایک دل میں امن کس قدر ہے سب پر ہی بہار کا اثر ہے سارکوں پہ جو لوگ جا رہے ہیں غزل افسر کی گا رہے ہیں اس کے بعد اس غزل کے بعد اس کے الفاظ مانی ہیں جیسے نکھار، تازگی، صفائی، اوجھن، اوجالہ پنگ چٹکنا کھل رہی ہے کدیو کا کھلنا ہر سو ہر جانب ہر طرف رخت راحت افضہ آرام کو بڑھا ہمانی ہے اس کے بعد اس میں آگے بھی دے رکھیں کچھ ارپاد مانی جیسے یہ روشیں روش کی جمع کیاریوں کے درمیان کے راہ روشیں بھلا کی دل کشی، دل کی بے حد لبانے والی امنک، جوش، ولولا ترہ اس کے بعد اس نظم کے اشعار کی تشریح ہے اس کی اشعار جو بھی ہیں اس کی تشریح یہاں پہ دے رکھی ہے آپ یہاں سے ان کے اشعار کی تشریح بہت سانی لکھ سکتے ہیں اگلے بیچ پہ بھی کچھ اشعار کی تشریح ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچے ہے اور پھر مرکزی خیال ہے مرکزی خیال میں ہے اس نظم میں چائر بہار کی خوش ہوتی ہے یہ بارے میں کہا ہے جب بہار آتی ہے تو باغوں میں پھول مہک اٹھتے ہیں چڑیا خوشی سے گید جاتی ہیں چاند کی روشنی بڑی دلکش ہوتی ہے اور سبی لوگ اس موسم سے لطفندوز ہوتے ہیں اس کے بعد سوال جواب ہے باغوں پر نکھارانی کی کیا وجہ ہے؟ باغوں پر نکھارانی کی وجہ موسم بہار میں باغوں کلیاں چھٹک رہی ہیں اور ان کی وجہ سے باغ میں اٹھ رہے ہیں پھولوں کے کھنے پر بھل بھل اور دوسرے پرندے چہچہ آ رہے ہیں اس کے بعد اگلے پیچ پر سوال ہے کہ روشیں کیوں میں اٹھ رہی ہیں؟ روشیں اس لیے میں اٹھ رہی ہیں کیونکہ چمن میں کلیاں کھل رہی ہیں ہر طرف اس کی پھل بھو پھیلی ہوئی ہے سوزا ہے جنت کا در کھلا ہے ہونے سے کیا شائر کی مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اس موسم میں فضا بہت کھلا ہے بہت سکون ملتا ہے جنت میں واقعات ہے اس لیے جنت کو راحت دینے والی ہوا کے باعث لگتا ہے جنت کے دروازے کھل گئے ہیں وہاں سے یہ ہوا آ رہی ہے چاندی کیسی لگ رہی ہے؟ اس موسم میں چاندی بہت دلچسپ لگ رہی ہے چاندی نہیں ایک نور کی چاندی ہے سفید چاہ گئے دنی ہوئی ہے سڑکوں پر چانے والے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شائر افسر کی جزئے ہیں اب اس کے بعد ہے اگلا مصرے مکمل کیجئے یہاں پہ مصرے ہیں اور جنہیں مکمل کیا جا سکا ہے ان کے نیچے لائن ہیں یعنی انڈر لائن ہیں اب نیچے لیے لفظوں کو جنگلوں میں استعمال کریے جنگلوں میں استعمال کرنا پھر بھی بھی سکا ہے تو اس لفظ کا اس سینٹینس میں وہ لفظ آنا جائے سے نکھا ہے تو وہی اس کے چہرے کا بہت نکھا ہے اس طرح یہ سارے جائیں اب اگلا ہے کہ مصروں کو صحیح ترتیب سے لکھا ہے شائر مکمل کیلئے یہ غلط ترتیب سے ہیں اور نیچے صحیح ترتیب سے اس کے بعد اس میں ہی عملی کام لے رکھا ہے یہ عملی کام ہے ان شائر کا مقوم لکھیں جو آپ کو پسند ہیں یہ شائر پسند تھا اس کا مقوم میں نے یہاں لکھا ہوا ہے آپ اپنی پسند کے شائر کا مقوم بھید کریں موسیقی